اللہ حرمان رہیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں خبریں اسٹم بہت کٹھی ہو رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں آج عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے کس معاملے میں کون کون سی درخواستیں دائر کی ہیں یہ پوری تفصیل بتاتے ہیں اور اچانک سے زمین کھا گئی یا اسمان نگل گیا پرویز الہی غائب ہے اس کی پوری ڈیٹیل کیا ہے یہ سارے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان نے آج ایک تو یہ جو نگران سیٹ اپ اسٹم بیٹھا ہوئے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ جی جب ان کا ٹائم پیرٹ پورا ہو چکا ہے نوے دن سے یہ اوپر جا چکے ہیں الیکشن ہو نہیں رہے تو یہ پھر کس حیثیت میں کس آئین اور قانون کے تیت یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر سانی کریں کیونکہ عمران خان ابھی ایزی ہو کے وزار وارم اپ ہو کے ابھی دوبارہ اسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ جتنا انہوں نے زور لگانا تھا ابھی بھی لگا رہے ہیں وہ ابھی لگا رہے ہیں لیکن وہ امران خان کا اپنا گول ہے کہ میں پریشر میں بہت زیادہ اچھا کھیلتا ہوں تو اسٹم فولی پریشر ہے پیٹی آئی کے اوپر کرش کیا جا رہا ہے تو امران خان اس میں ایک اچھی موویں لے رہا ہے وہ پوری ڈیٹیلز ذرا سنتے جائیں دوسرا امران خان نے جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنائے آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج انہوں نے اپنی پہلی ہیرنگ بھی کر دی اور اگلی تاریخ بھی دے دی اور اس میں بتایا جی ہم ججوں کے اوپر نہیں کریں گے لیکن جو ان کی فیملیز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں تحقیقات ان کے اوپر ہوگی تو اس کے خلاب بھی امران خان نے بابا روان کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہیں سپریم کورٹ کا جج سپریم کورٹ سے پوچھے بغیر کیسے شامل ہو گیا اور اس کے ٹی آر اوز تحقیے بغیر اپنی مرضی کے ٹی آر اوز ڈال کر یہ کس طرح کا کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور ان کی کیا جورت ہے کہ عدالتوں کی اور ججز کی ٹیپ ریکارڈ کریں اور اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری انہوں نے یہ جو کیس لگا ہوئے الیکشن کا اس کے اوپر حکومت نے بھی دائر کر دی ہے کیونکہ کل فیصلہ اس پہ ہونی ہے سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ چودہ مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہوئے تو اس کے بھی انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے پی ڈیم حکومت نہیں اور سب سے بھرنگران حکومت پنجاب کی انہوں نے بھی دائر کر دی ہے کہ جی ہم یہ نو مئی کے واقعے کے بعد ہم الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ سیکیورٹی کے صورتحالے سے جو آئے الیکشن کرانے تھے وہ اسٹم الیکشن کرانے سے بھاگ رہے اور انہوں نے بھی درخواست دائر کر دی ہے لیکن اب وقت آ چکا ہے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا بہت صبر کر لیا بہت کچھ کر لیا لیکن کچھ نہیں نکلا اب ایکشن کا ٹائم آ گیا اگر اب بھی سٹیڈ نہ لیا کیونکہ اسٹم مارشلہ تو آلریڈی لگا ہوئے ملک کے اندر صرف غیر اعلانیہ ہیں اعلان نہیں ہوا باقی سب کچھ تو ہو رہا ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس فون کر کر کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یا میں غیب تھا آج میری بچی کو روک کر دھمکی دی گئے اور کال کروائی گی ہے کہ اگر آپ پہنچو تو ٹھیک ہے گرفتاری دو اور ادھر پہنچو نہیں تو پھر ہم آپ کی بیٹی کو اٹھا لیں گے یہ نوبت آگی ہے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر اسی لئے تو امران خان نے کہا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بھئی جو آپ کو کہتے ہیں آپ کا روک چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں لیکن آپ اپنی عزتیں بچائیں کوئی ایشو نہیں ہے اللہ دیکھنے والا ہے وہی صاحب کتاب کرنے والا ہے تو اب اگر عدالت نے فیصلے نہ لیا اسٹینڈ نہ لیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا عمران ریاض کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوا آج بھی پھر ٹائم دے دیا گیا لیکن آج والا ٹائم تھوڑا زیادہ سختی سے دیا گیا ہے کہ اگر بھی کیونکہ عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا زور کا فیصلہ نہ دیں جس سے ہو کچھ نہ اور جو ایجنسیاں جنہوں نے اٹھایا ہوا جن کے پاس عمران ریاض ہے وہ پینک میں آ جائیں اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچیں ایک مرتبہ اس کی بازیابی ہو جائے خیریت سے پھر ان کو دیکھ لیں گے اس وجہ سے تھوڑا عدالتیں بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ ہوئے ہونے اور دوسرا جو پرویز اللہی اچنک سے غائب ہو گئے زمین کھا گئے اسمان نگل گا دنیا ڈھونٹ رہی ہے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جی کل رات سے چودری شجاعت کے گھر گئے وہاں سے جانے کے بعد واپس نہیں آئے اور ہمارا اس کے ساتھ ٹیلی فون کرابتہ بھی بالکل نہیں ہو رہا اور جو اب اسٹم جو لفافہ صافی ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں کہ جی بس ان کو ملاقاتوں کے لیے کہیں اٹھا لیا گیا ہے بلا لیا گیا ہے اب جو ہی واپس آئیں گے تو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے اور جو دوسری سیڈ والے صافی ہیں کہ بھی ان کو بھی غائب کر کے ابھی درائے دھمکایا جائے گا کیونکہ پہلے بھی ان کے گھر کے گیٹ توڑے گئے گھر کے اندر عورتوں کو گرفتار کیا گیا اس کی بھی یہی وردہ تھی اسی لیے کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو چھوڑوایا جائے کیونکہ اسٹم کریک ڈاؤن اسی لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن انہوں نے ابھی تو کروانے نہیں ہے اس پوزیشن میں کروائیں کہ جب پی ٹی آئی بالکل کریش ہو جائے ہر بندے کے مائنڈ میں آ جائے کہ پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی اسٹم شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے اوپر بہت بری کسے کام ہو رہے تاکہ ان کو کسی طریقے سے توڑا جائے جب وہ ٹوٹ جائیں گے تو آرڈی لوگ کہیں گے یار دیکھو نا اب تو بچہ کیا ہے پی ٹی آئی میں سارے تو چھوڑ گئے تاکہ یہ بیانیاں بنیں تاکہ جو الیکشن کے اندر ریگنگ کی جائے بعد میں ہم جب الیکشن کروائیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کیونکہ باقی ان کے پاس کچھ بچا نہیں آئی میں پیسے نہیں دے رہا ڈالر تین سو سکراس کر چکا ہے میشت ڈوبتی جا رہی ہے اور ان کے پاس کوئی ایسابشن نہیں بچا کہ یہ کچھ ملک کو سنبھال سکے تو اس لیے ان کے پاس اس کے لبا اور چارہ کوئنی ہے کہ پی ٹی آئی کو کرے کیونکہ اسٹمون کا فوکس ہی سارا ادھر ہے اور عمران خان نے یہ درخواست سوری ایک بات رہ گئی تھی دائر کی ہے کہ جی دو سو پنٹاریس کے تحت جو اپنا آرمی کو پنجاب کے اندر بلایا گیا ہے آرمی کو لاغو کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جب وہ کس لیے ابھی تک لگی ہوئی ہے تو یہ ساری درخواستیں عمران خان نے دائر کی ہیں اب موو کھلنا شروع کر دیا لیکن ادھر سے پی ٹی آئی کو توڑنے کا بھی کام جاری ہو ساری ہے مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ مزید تفصیلات بتاؤں گا اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنی چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں اسلام علیکم